مولا رضا علیہ السلام مولا رضا علیہ السلام مولا رضا علیہ السلام مولا رضا علیہ السلام اس لئے کہ قابق کے زیر زمین ہی سے زمین کو بچھایا گیا اور انی ما خلق تو سمام مبنیا و لا ارزا مدحیا دحم الارض کا تعلق ہے اگر میں اس کا ترجمہ یوں کروں کہ میں نے آسمان کو بلند نہیں کیا اور دحم الارض نہیں کیا مگر ان پانچ کی محبت میں اس دن چارش کی ایک نماز بھی ہے یعنی جب طلوع افتاب ہو جائے اس کے بعد کا وقت زہر سے پہلے پہلے تک کا تو تقریباً یہ وقت بنے گا سوہو کے آٹھ بجے کا تقریباً وقت آٹھ سے تقریباً دس بجے تک کا وقت آپ سمجھ لیجئے اس دوران اس دن ایک نماز پڑھنے کی بھی تاقید ہے دو رکعت نماز ہے اور دونوں رکعتوں میں سورہ الہم کے بعد پانچ مرتبہ سورہ وشمز کی تلاوتِ وشمزِ وضحاہا والقبرِ ادا تلاہا والنہارِ ادا جللاہا واللیلِ ادا یفشاہا والسماعِ وما بناہا والارضِ وما تحاہا والا سورہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے گیارہ قسمیں کھائیں یہ زمین و آسمان سورج چاند دن رات سب کو ایک کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اور پھر فرمایا کہ نفس کی قسم اس کے سوارنے والے کی قسم یقیناً کامیاب ہوگا جس نے اس نفس کو پاک رکھا اس کی آپ تلاوت کرلیں پانچ مرتبہ مختصر سورہ ہے چارش کے وقت میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آجت نایت فرمایا گا یہ پچیز